پاک فوج میں احتساب سے بالا کوئی نہیں کسی کو کوئی استثناء نہیں مضبوط اور کڑا احتسابی پاک فوج کے استحقام کے لیے لازم ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر کی زیرہ ستارہ کور کمانڈرز کانفرنس کا آزم فورم نے کہا فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیش آورانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے پاک فوج غیر متزلزل عظم سے ایک مضبوط اور کڑا احتساب کے ذریعے اپنی اقدار کی پاسداری کرتی ہے وزیر دفاع قواج آصف کا کہنا ہے کہ وہ لفٹیننٹ جنرل لٹائیٹ فیض حمید کے وعدہ ماف گوا بننے کی پیش گوئی نہیں کر سکتے ایک ٹی وی انٹرویو انہوں نے کہا کہ خود بانی پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ جنرل لٹائیٹ فیض حمید کی ساری کہانی کا کرا بانی پی ٹی آئی کی طرف جائے گا دوہزہ اٹھارہ میں آٹی ایس بٹھا کر بانی پی ٹی آئی کو جتوایا گیا وہ سارا عمل باجوار فیض کا جوائنٹ وینچر تھا اور وزیراعظم کی سیاسی مشیر رانہ ساناولہ نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کا مذاکرات کی پیش کش کرتے ہوئے نو مائی پر مافی کا مطالبہ نہیں کیا تھا نواز تیری بھی چاہتے ہیں کہ بی ٹی آئی سمیت طوام سیاسی جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھیں رانہ ساناولہ کی تفصیلی گفتگو دیکھی اب سے کچھ دیر بعد پروگرام آج شہزیب خانزادہ کے ساتھ امریکی صفیق ڈانلل بلون کی نائے وزیراعظم اسحار ٹارس سے ملاقات افغان مہاجین اور پناہ کے مطلع شوگتا فضوح اقتصادی تاغن پر گفتگو سیکی روٹین، زدادہ دہشتگردی اور علاقہ اتاغن پر بھی تبادلہ خیال امریکی صفارت خانے کے مطابق پاکستان یوئن سلامتی کانسل کے غیر مستقل لکن کے طور پر اپنی مدد شروع کرنے کی تیاری کر رہا ہے سینیٹیو فیصل وابڈا کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے کئی سال بعد ایک مصبت اور اچھی خبر ہے آئیمی چیف کی کاوش اور ایسا ایف سی کے ویجن کے تحت یہ خوشخبری روامہ متوقع ہے آئیمی چیف کے اپنے ادھارے میں انصاف پر مبنی فیصل کی وجہ سے اب پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا سیاسی لیڈرز، آئینی اور قانونی کرسیوں پر بیٹھنے والے یہ پہلے کر لیتے تو آج پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا ہے وزیرحال آسن مراد علی شاہ، امریکہ روانہ، صوبائی وزیر ناصر شاہ کے مطابق وزیرحال آسن لائف ڈیزائن لیب کے قیام کی تقریب میں شرکت کریں گے لائف ڈیزائن لیب، آئی بی اے کراچی اور سٹینفرڈ یونیورسٹی کے درمیان قائم کی جائے گی مراد علی شاہ، سٹینفرڈ یونیورسٹی میں اپنے سات ہزار دوستوں سے ملاقات کریں سندھ اسمیلی میں غیر قانونی تاریکین وطن کو نکالنے کی تحریک منظور پیپلز پارٹی اور ایم کی مراکین میں تلق کلامی آپوزیشن کا احتجاج پیپلز پارٹی کی ماروی راشدی نے کہا کہ یہ حقیقت ہے سوبے میں غیر قانونی طور پر رہنے والوں نے سوبے کو عالمی یتیم خانہ سمجھ رکھا ہے نادرا غیر قانونی مہاجرین کو شنافتی کارڈ جاری کرتا ہے سوبائی وزیر زیار الحسن لنجار نے کہا کہ اب غیر قانونی تاریکین وطن کا بوجھ پرداشت نہیں کر سکتے آغاز سراج دورانی نے کہا کہ غیر قانونی تاریکین وطن کو باہر نکالیں دورانی تقریر سراج دورانی نے یہ بھی کہا کہ سندھ نے تو سب کا بھلا کیا اور دل کھور کو تفبول کیا سندھ کے لوگوں نے مہمان کے طور پر آپ کو ٹھیرایا ایمکی ایمکی ایجاز الحق نے کہا کہ ہم پر احسان نہ جتایا جائے سندھ کسی کی جاگیر نہیں تھی ہم اپنے حصے کا پاکستان ساتھ لائے تھے گرفتار خارجی خودکوش بمبار روح اللہ کی ویڈیو منظر ہے ہم پر آگئی سیکیورٹی درائی کے مطابق خارجی دہشتگر روح اللہ ایک سال سے افغان صوبے دانگام کے گاؤں تورتم کے مدرسے میں طالب علم تھا مدرسے میں وہ خودکوش بم دھماکوں کی تربیت دی جاتی تھی روح اللہ نے دعویٰ کیا کہ روانگی سے دو روز پہلے انجیکشن لگایا جاتے تھے اس کے بعد معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آس پاس کیا ہو رہا سندھ حکومت کا یوم دفاع پاکستان انتہائی عقیدل جوش و جذبے سے منانے کا فیصلہ سبائی وزیر ناصر شاہ کی زیرس ادارت یوم دفاع پاکستان سے متعلق اشلاس ناصر حسین شاہ نے کہا کہ ہم اپنے شہدہ کے ساتھ ان کے خاندانوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں یوم دفاع پر شہدہ کی آدمیں صوبے بھر میں پروگرام ہوں گے سرکاری ملازمین بغیر اجازت سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکیں گے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کے مطابق سرکاری ملازمین کو حکومتی پالیسی فیصلوں ملکی خودمختاری اکار کے منافع باق کی اجازت نہیں سرکاری ملازمین ایسی رائے حقائق بیان نہیں کر سکتے جس سے حکومتی ساکھ متاثر ہو یہ فیصلہ سرکاری معلومات و دستاویزات افشاہ ہونے سے روکنے کیلئے کیا گیا ہے تمام ساویسز گروپس کے سرکاری ملازمین ہدایت پر عمل درامت کے پابند ہے خلاف برزی پر متعلقہ ملازمین کے خلاف مسکنڈکٹ کی کاروائی کی جا سکتی ہے حکومت کا منافع بخشیداروں کی شیئرز کی سٹریٹیجک فروغ کے منصوبے پر غور غیر ملکی سمایہکاروں کو بیس فیصل تک حصے پیچے جائیں گے ایڈیٹر انویسیگیشن دنیوز انسار اباسی کی ریپورٹ کے مطابق او جی ڈی سی ایل پی آر ایل پی پی ایل پی ایس او سوی سردن اور سوی نوردن کے دس پندرہ یا بیس فیصل شیئرز فروغ کیے جائیں گے سندھ ہائی کورٹ نے ایم ڈی وارٹر کارپریشن کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دی ہے عدالتی حکمات پر عمل نہ کرنے کے کیس میں ایس ایس پی قائندہ سماعت پر ایم ڈی وارٹر کارپریشن کی پیش یقینی بنانے کا حکم مزید سماعت سولہ ستمبر تک ملتوی وارٹر کارپریشن کے خلاف ٹیرف سے متعلق اور واجبات کی ادام ادائیگی پر کیسز زدائے لاہور ہائی کورٹ کے جرسس علی زیاب آجوہ نے بدتمیزی کرنے پر وکیل گرفتار کرا دیا وکیل زاہد محمود گورایا کو توہین عدالت کا نوٹس چاری زاہد محمود گورایا ایڈوکیٹ زبطرسی روسترم پر آئے عدالتی حکم کے باوجود کمرے عدالت میں بدامنی کی صورتحال پیدا کی جس پر ہائی کورٹ سیکیروٹی طلب کی گئی زاہد محمود گورایا ایڈوکیٹ کو اس سے قبل بھی توہین عدالت پر سابق چیف شاہ سس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے چھے ماہ قید کی سزا سنائی تھی بیوی کی نازے با تصویر شیئر کرنے اور بلیک میل کرنے کا جرم ثابت ہونے پر کرا دیا عدالت نے ملزم شوہر کو نو سال قید کی سزا سنا دی نوے ہزاروں پر جرمانہ بھی آئید ملزم نے اپنی بیوی کی نازے با تصویر اس کے بھائی کو بزاریا سوشل میڈیا بھیجی اور بلیک میل کیا تھا پاک بحریہ میں دو نئے جنگی بحری جہازوں کی باقاعدہ شمولیت آئیس پی آر نے بتایا ہے کہ یوم دفاع کے موقع پر پی این ایس بابر اور پی این ایس ہنین کی بیعق پک پاک بحریہ کے فیٹ میں شمولیت ہوگی بابر کلاس جہاز بیعق پک ستایاب زیر آب اور فضاء میں انہیں کی صلاحیت لگتا ہے جہاز پر فضائی خطرات سے نمٹنے کے لیے ورٹیکل لانچ سسٹم ہے امریکہ نے وینزویلا کے ساتھ نکلیس مادورو کو تیارہ ضبط کر لیا الزام لگا ہے کہ وینزویلا نے امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے امریکی کمپنی سے تیارہ غیر قانونی طور پر خریدا امریکہ نے تیارے کو ڈومنیکن ریپابلکس قبضے میں لے کر فلوریڈا پہنچا دیا وینزویلا نے تیارے کی ضبطی کی مضمت کی ہے اسے قضاء کی قرار دیا ہے کرمنل معاملات میں کسی غیر ملکی استربراہ ریاست کا تیارہ ضبط کرنے کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی امریکہ نے مادورو حکومت سے اخترافات کے باعث وینزویلا پر اقتصادی پابندی آئیت کر رکھی یہ شادی نہیں ہو سکتی چوالیس ویسد پاکستانیوں نے پی ٹی آئی نون لیگ اور دیگر مخالف سیاسی نظریات رکھنے والے خاندانوں اور ووٹس کے درمیان رشتوں کو مشکل قرار دے دیا چالیس ویسد کا اختلاف کہا مختلف سیاسی نظریات رکھنے والے خاندانوں کے درمیان شادی مشکل نہیں سیاسی اختلافات کے بنیاد پر رشتوں میں مشکلات کا تاثر خواتین دہی آبادی اور تیس سال تک کے نوجوانوں میں زیادہ خواتین مردالیس فیصد مردوں میں چالیس فیصد نے مختلف سیاسی جماعتوں کے حمایتیوں کے درمیان رشتوں کو مشکل کہا دہی آبادی میں اشارہ انچاس فیصد جبکہ شہروں میں پینتیس فیصد نظر آئی تیس سال تک کے نوجوانوں میں چھپن فیصد نے مختلف سیاسی نظریات رکھنے والے افراد کے درمیان شادی کو مشکل کہا ابھی بلی محمد کے اگیت اور غزلے یادگار محروف گلوکار کو دنیا سرک ست روے دس برس پین گئے اگر آپ کے بچے بڑے ہیں ماشاءاللہ انہیں لکنی پور اکڑ رشتہ کم تو دل کا رشتہ دل کا رشتہ ہے امریکہ میں دل کا رشتہ ہے کی زبدست پزیرائی بین الاقوامی کانفرنس اسنا کی نمائش میں شرکہ نے کہا کہ اچھے رشتوں کی تلاش کے لیے دل کا رشتہ ہے استعمال کریں دل کا رشتہ ہے سے بیرون ملک مکیم مسلم کمیونٹی کو رشتوں کی تلاش میں آسانی ہوگی اور دل دل پاکستان سے دلوں میں گھر کرنے والے جنہیں جمشید کو چاہنے والے نہیں بھولے مداہوں نے ان کی سالگرہ پر انہیں بہت یاد کیا